کوئی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو ندے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَسْوَلَ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ سَيِّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرَضِينَ وَاللَّعْنُ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد قال اللہ الحکیم في محکم کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ غَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِتْرَةَ اللَّهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ پچھلے دروس میں دین کی حقیقت اور ماہیت خدا پر ایمان اور عقیدہ اور دینداری کے آثار انسان کی فردی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں دین کے آثار کے حوالے سے مختصر برتگو ہوئی دین اور اسی طرح دین اور عقل میں رابطہ دین اور علم میں رابطہ اور اسی طرح انسان کو دین حق کی ضرورت انعناوین کے تحت متعدد دروس میں انعناوین پر گفتگو ہوئی اور آج کے درس اور سبق کا انوان ہے وجود خالق اور سانع کا اثبات انشاءاللہ اس انوان کے تحت دو تین درس اور سبق اسی انوان کے تحت ہوں گے اور خدا کے وجود سانع کے سانع اور خالق کے وجود کے اثبات پر دلائل پیش کرنے سے پہلے آج کے اس درس میں تصور کائنات کے انوان کے تحت ایک مختصر گفتگو ہوگی تو آج کے سبق اور درس کا انوان ہے تصور کائنات یعنی کائنات کے بارے میں انسان کا نظریہ پس آج کے درس کا درس اور سبق کا موضوع اور انوان یہ ہے کہ کائنات کے بارے میں انسان کا نظریہ اور اس بحث کو ہم ایک دو سوال کے زمین میں شروع کرتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے پہلا سوال یہ ہے کی تصور کائنات سے کیا مراد ہے اور اس کے لئے مقدمتا اس درس کی وضاحت کے لئے ضروری ہیں ہم تصور کائنات کہ انوان کے تحت مختصر گفتگو کریں تو پہلا سوال آج کے درس اور سبق کے حوالے سے یہ ہے کہ تصور کائنات سے کیا مراد ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کائنات اور انسان کی تخلیق کے بارے میں انسان جو نظریہ قائم کرتا ہے اسے تصور کائنات کہتے ہیں پس تصور کائنات سے مراد یہ ہے کہ کائنات کے بارے میں انسان کا نظریہ کائنات کی خلقت کے بارے میں کائنات اور اسی طرح انسان کی خلقت کے بارے میں دو نظریں پائے جاتے ہیں یعنی تصورات تصور کائنات کی دو قسمیں ہیں دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ دو حصوں اور دو گروہوں میں تخصیم ہوتے ہیں اب تاریخ بشریعت اٹھا کر دیکھ لیجئے آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک یہ دو گروہ باقی رہے گا جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو آئے ہیں جو گزرے ہیں جو آنے والے ہیں جو اس وقت ہیں وہ دو حصوں اور دو گروہوں میں تخصیم ہو گئے ہیں ایک گروہ مادہ پرست اور دوسرا گروہ خدا پرست تصور کائنات کے بارے میں پس دو نظریں ہو گئے ایک مادی تصور کائنات اور دوسرا الہی تصور کائنات مادی تصور کائنات اور مادہ پرست لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات انسان اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ مادہ ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات اور انسان کی تخلیق میں کوئی مقصد اور منصوبہ بندی درکار نہیں ہیں اور یہ کائنات کسی خالق اور پیرا کرنے والے سانے کی طرح محتاج نہیں ہیں یہ مادی تصور کائنات رکھنے والے انسانوں اور مادہ پرست لوگوں کا نظریاں مادہ پرست لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان خود سے وجود میں آتا ہے اور اسی طرح کائنات کی تمام چیزیں خود سے وجود میں آتا ہے اور ان میں سے ایک انسان ہے کہ انسان وجود میں آتا ہے زندگی کرتا ہے مر جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے انسان کی زندگی کے حوالے سے اور پرے کائنات کے حوالے سے ان کا عقیدہ یہ ہے ان کائنات میں اشتف المخلوقات انسان ہیں اور انسان کے بارے میں ان کا نظریاں یہ ہے کہ انسان خود سے وجود میں آتا ہے کچھ دن اس روئے زمین پر زندگی کرتا ہے مر جاتا ہے اور اس کے بعد فنا ہو جاتا ہے چنانچہ مادی فلسفی جناب برین راسل کہتا ہے کہ بشر کچھ اسباب اور عوامل کی پیداوار ہیں بہت مشہور فلسفی گزرے ہیں مادی فلسفی ہیں ماد پرست انسان تھا اور ان کا نظریہ ان کے نظرے کو بہت سے لوگوں نے قبول کیا وہ کہتا ہے تصور کائنات کے بارے میں کائنات اور انسان کی خلقت کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ بشر کچھ اسباب اور عوامل کے پیداوار ہیں انسان کی خلقت میں کسی تدبیر کا داخل نہیں اور نہیں کسی مقصد کے تحت انسان اور کائنات وجود میں آیا ہے اسی طرح بشر کی عارض تمنا در خوف عشق محبت اور عقیدہ بھی مادہ اور مختلف ذرات سے مل کر بنے یہ ان کا عقیدہ ہے لہذا وہ یہ کہتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نظام شمسی کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور جن عظیم چیزوں کو انسان نے وجود بخشا ہے وہ کائنات کی تباہی کے ساتھ خندرات میں تببیل ہو جائیں گی یہ جناب راسل کا عقیدہ ہے جو مشہور فلسفی گزرے ہیں ہمارے زمانے میں مختصر یہ ہے کائنات اور انسان مادے سے وجود میں آیا ہے یہ مادہ پرست لوگوں کا مادی تصور کائنات ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات اور انسان مادے سے وجود میں آیا ہے اور بشر خود سے وجود میں آتا ہے زندگی کرتا ہے مر جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے نہ بشر اور کائنات کا کوئی خالق ہے نہ کوئی اس کے خلقت کا کوئی مقصد اور غرض ہے اور اس گروہ نے کائنات کی جو تفسیر کی ہے اسے مادی تصور کائنات کہتے ہیں پس یہ گروہ کائنات کے بارے میں مادی تصور رکھتا ہے اور ان کے عقیدے کو مادی تصور کائنات کہتے ہیں دوسرا گروہ خدا پرست لوگ ہیں الہی تصور کائنات ہیں خدا پرست اور خدا پر ایمان رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات اور انسان با مقصد اور منصوب بندی کے تحت وجود میں آیا ہے ابس بے ہودہ وجود میں نہیں آیا ہے کسی منصوب بندی کے تحت اور کسی خاص مقصد کے تحت یہ کائنات اور انسان وجود میں آیا ہے اور ان سب کا کوئی بنانے والا خالق حکیم دانہ اور توانہ اور کائنات کا ہر حادثہ اور ہر وقوع اور موجود ہر لحظہ وجود میں لانے والے کا محتاج اگر اگر وجود میں لانے والے نے ایک لحظے کے لئے بھی ایک لمحے کے لئے بھی غفلت سے کام لیا ان سے توجہ ہٹائی تو پوری کائنات اور انسان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور کائنات اور انسان کو وجود میں لانے والا بینیاز خدا ہے یہ الہی تصور کائنات اور خدا پر عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا عقیدہ ہے اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور اس کا نام خدا ہے جو حکیم بھی ہے حکمت والا ہے عالم بھی ہے قدرت بھی رکھتا ہے اور بینیاز بھی مادی تصور کائنات کے مقابلے میں الہی تصور کائنات کی کچھ خصوصیات ہیں ان میں سے تین اہم خصوصیت کی طرف ہم صرف اشارہ کرتے ہیں چونکہ مختصر درس یہ ایک مختصر دورہ ہے عقائد پر لہٰذا صرف فہرس کے حد تک ہم مطالب کو عام حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں الہی تصور کائنات کی کچھ خصوصیات کی نمبر ایک الہی تصور کائنات عقلی استطلال اور برہان پر استوار ہے یہ پہلی خصوصیت الہی تصور کائنات کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ الہی تصور کائنات عقلی استطلال اور برہان پر استوار ہے انشاءاللہ آگے جا کے اس کی وضاعت ہوگی نمبر دو الہی تصور کائنات انسان کی فطرت اور زمین سے ہم آنگے ہیں اس کی بھی انشاءاللہ وضاعت ہوگی اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ الہی تصور کائنات انسان کو امیدوار اور ذمہ دار بنا دیتا ہے جبکہ مادی تصور کائنات میں نہ انسان کے لئے کوئی امید ہے نہ انسان پر کوئی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کیونکہ ایک چیز خود سے وجود میں آتا ہے خود سے کچھ دن کے لئے زمین پر زندگی گزار کر مر جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے نہ اس کا کوئی بنانے والا ہے جس کے جو کسی مقصد کے خاطر اس نے بانایا ہو لہذا مادی تصور کائنات میں نہ امید نام کی کوئی چیز ملتی ہے اور نہ انسان کو ذمہ دار بناتا ہے لیکن اس کے بعد خلاف الہی تصور کائنات انسان کو امیدوار اور ذمہ دار بنا دیتا ہے یہ الہی تصور کائنات کی اہم ترین خصوصیات ہیں اور بھی خصوصیات ہیں لیکن یہ تین اہم خصوصیات ہیں جو ہم نے آپ حضرت کی ختمت میں عرض کی اور الہی تصور کائنات کا اہم نتیجہ اور اثر بھی ہے انسان کی اجتماعی اور فردی زندگی میں کچھ اس حوالے سے ہم نے دین اور دینداری کے آثار انسان کی اجتماعی اور فردی زندگی کے حوالے سے پچھلے در دروس میں ہم بیان کر چکے عرض کر چکے خود الہی تصور کائنات خود خدا پرستی کا عقیدہ خدا واحد اور خالق کے وجود کا عقیدہ خود اسی عقیدے کا پچھلے جو ہم نے اثار بیان کی ہے وہ عمل کے اثار ہم نے بیان کیا تھا دینداری اور مذہبی بننے کا نتیجہ اور اس کے اثار اصرف مذہبی عقیدہ رکھنے کے بھی کچھ اثار ہیں ان میں سے دو تین اہم اثار کی طرف آج کی اس سباق میں آج کی اس طرح میں ہم اشارہ کرتے ہیں اور الہی تصور کائنات کا اہم ترین اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ والا انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان اور کائنات بیکار بے مقصد اور باطل پیدا نہیں کی ہے یہ اس عقیدے کا پہلا نتیجہ بلکہ کائنات اور انسان ایک واضح اور روشن مقصد اور منزل کی طرف روان دوا ہے قرآن مجید میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے اور ہم نے زمین و آسمان اور اس کی درمیانی مخلوقات کو کھیل تماشا کرنے کے لئے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ خاص مقصد کے لئے پیدا کیا ہے یہ الگ سے بات ہے کہ انسان اپنی قیمتی زندگی کو قیمتی عمر کو کھیل تماشے میں گزار دیتے ہیں انسانوں کا قصور ہے لیکن مقصد یہ نہیں ہے بلکہ خاص مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہ کائنات اور تمام مخلوقات اور انسان کائنات اور تمام مخلوقات کے ساتھ ایک واضح اور آشکار مقصد اور منزل کی طرف گامزن ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصْوِرِ مقصد یہ ہے تصورِ الٰہی تصورِ کائنات میں جس خالق نے انسان کو خلق کیا ہے ایک مقصد کے لئے اور اسی مقصد کی طرف کائنات اور انسان اور بشر روان اور دوان ہے اور وہ مقصد نہائی کیا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصْوِرِ اللَّهِ الْمَصْوِرِ مقصد یہ پہلا اصد دوسرا اصد الٰہی تصورِ کائنات کا یہ ہے کہ اللہ والا انسان اور الٰہی تصورِ کائنات رکھنے والا انسان خود کو اور کائنات کو خدا کی لا متناہی قدرت اور اختیار کا کرشمہ اور نتیجہ سمجھتا ہے اور انسان کو اس زمین پر خدا کا خلیفہ اور جانشین سمجھتا ہے وہ انسان وہ خلیفہ وہ خدا کا جانشین جس کے دو امانت اور اہد الٰہی کا بار ہے امانت اور اہد الٰہی کی رمداری ہے اور تیسنا اصد یہ ہے کہ اللہ والا انسان دنیا کو اس دنیا کو گزرگاہ سمجھتا ہے آبدی مقام نہیں سمجھتا دائمی مقام نہیں سمجھتا بلکہ اللہ والا انسان دنیا کو گزرگاہ سمجھتا ہے کہ جس سے بلند مقصد کے حصول کے لیے گزرتا ہے اور اللہ والا انسان اس وسیع کائنات میں اس وسیع دنیا میں اس اس وسیع زمین پر اور اس دنیا میں رہ کر آخرت کا توشہ فرام کرتا ہے آخرت کا زاد و راہ فرام کرتا ہے اور دنیا کی ہر اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ الہی انسان تصور کائنات کا فائدہ ہے اثر ہے اور نتیجہ ہے الہی تصور کائنات رکھنے والا انسان خدا پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والا انسان دنیا کو گزرگاہ سمجھنے والا انسان ہر اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے جو اس کے رشد اور ارتقاء میں اور کمال میں مددگار ہوئی یہاں تک کی نعمت اور مصیبت دولوں کو اپنے رشد کا زینہ اور سیغی بنا لیتا ہے بارال اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب دو حصوں میں تخصیم ہوتے ہیں دو گروہ میں تخصیم ہوتے ہیں مادہ پرست اور خدا پرست مادہ پرستوں کا ہم مغم پیٹ بڑھنا جسے اسطلاح میں روٹی کپڑا اور مکان کے پاس مادہ پرستوں کا ہم مغم یہی ہے پیٹ بڑھنا شکمپوری چوبیس گھنٹہ زحمت اٹھاتے ہیں اسی پیٹ کے خواہتے ہیں اور کوئی حدف نہیں ہوتا جس طرح حیوان کا مقصد ہوتا ہے چوپائیوں کا مقصد ہوتا ہے حیوانات کا مقصد بھی یہی ہے دن بر پہاڑوں پہ درنوں میں دریا کے کناروں پر گومتا ہے فرتا ہے کھاتا ہے ہم مغم یہی ہوتا ہے کہ شام تک پیٹ بڑھ جائے اور مادہ پرست انسانوں کا ہم مغم بھی یہی ہے چوبیس گھنٹہ زحمت اٹھاتے ہیں پیٹ کے خواہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان یہ ان کا مقصد نہائی ہوتا ہے اور جیسا کیا رہا زبا انسان اور کائنات کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے سب کچھ مادہ ہے اور انسان اور کائنات مادے سے اور خود سے وجود میں آتا ہے کچھ عرصہ اس دنیا میں زندگی کرتا ہے اور مر جاتا ہے پھر فنا ہو جاتا ہے انسان نام کی کوئی چیز دیگے ہے ہی نہیں اس کے بعد اس دنیا کے بعد دیکھیں اس کے مقابلے میں خدا پرست اور الہی تصور کائنات رکھنے والے انسانوں اور خدا پر عقیدہ اور ایمان رکھنے والے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کائنات دنیا زمین اور جو کچھ اس کائنات میں ہیں ان سب کا کوئی خالق اور بنانے والا ضرور ہے ایسا خالق جو دانا ہے حکیم ہے اور توانا ہے اور اسی طرح انسان اس دنیا میں کسی مقصد کے خاطر آیا ہے اور انسان کو اس دنیا میں کسی خاص مقصد کے خاطر بیجا گیا ہے بے مقصد نہیں ہے صرف پید بڑھنے کے لئے پیدا نہیں ہوا ہے انسان بلکہ خاص مقصد کے لئے خلق کیا گیا ہے اور انسان اس خاص مقصد اور عبدی زندگی کی طرف گامزن ہے اور اس خاص مقصد اور عبدی زندگی کی طرف روان اور دوان اور یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے الہی تصور کائنات رکھنے والے انسانوں کے نزدی یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور یہ دنیا اس منزل حقیقی اور آلی مقصد کے حصول کے لئے ایک زندگی اور گزرگاہ ہے لہذا کائنات مادہ نہیں ہیں کائنات اور انسان کا کوئی خالق ہے خود بخود وجود میں نہیں آیا ہے بلکہ کائنات اور انسان خالق اور سانی اور خدا کی طرف محتاج ہیں دنیا اور جو کچھ اس کائنات میں ہے ان سب کا کوئی بنانے والا خالق اور سانی موجود ہے جو حکیم بھی ہے توانہ بھی ہے اور دانہ بھی ہے عالم بھی ہے حکمت والا بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے اور خدا پر استون اور خدا پر ایمان رکھنے والوں نے اپنے مدعا پر اس مدعا پر کی اس کائنات کا کوئی وجود میں لانے والا ہے انسان اور کائنات کا کوئی خالق اور سانی ضرور ہے اور انسان اور کائنات کو بے مقصد خلق اور پیدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ ایک خاص مقصد کے خاطر پیدا کیا ہے اور انسان اسی خاص مقصد کی طرف روان اور دوا ہے اور ان کی سرپرستی وہ خالق وہ سانی وہ پیدا کرنے والا جس کا نام خدا ہے جو حکیم بھی ہے دانہ بھی ہے قدرت من بھی ہے اور توانہ بھی ہے اور خدا پر استون اور خدا پر ایمان رکھنے والوں نے اپنے مدعا پر متعدد عقلی دلائل اور برہان پیش کیے ہیں متعدد یہ مدعا بے دلیل نہیں ہے جناب راسل کے نظرے کے تحت یہ صرف ایک دعا نہیں ہے انہوں نے ایک دعا کی اور چلے گئے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے ان کے اسی مدعا کی بنا پر دعا کی بنا پر الہی تصور کائنات خدا پر ایمان اور خدا پر عقیدہ رکھنے والوں کے پاس متعدد دلائل ہے خدا سانی اور خالد کے وجود پر خدا کے اس بات کے وجود پر متعدد دلائل پیش کیے گئے ہیں انشاءاللہ آنے والے دروس میں ان میں سے بات اہم دلیلوں کو ہم مختصر طور پر بیان کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ یا اللہ یا قابل التوبات یا سامع الأصوات یا رافع الدرجات اللہ یا اللہ اللہ موسیقی